کہ اید قربہ کی آمد آمد ہے ایسے میں کراچی کے مختلف علاقوں میں قائم مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا حسن سکوائر گلچن اقبال کی بکرہ منڈی میں خریداری کے لیے خواتین بھی موجود ہیں مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے علی حفیث سے جی علی قریب آتے ہی جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں قائم مویشی منڈیوں میں عوام کا رش بڑھتا جارہا ہے خریدار جو ہے ان مویشی منڈیوں میں آ رہے ہیں ہم موجود ہیں گلچن اقبال حسن سکوائر قریب بکرہ منڈی میں یہاں پر بھی خواتین بچے بڑے تمام لوگ بکرے خریدنے کے لیے آ رہے ہیں جو ہماری بات ہوئی ہے بکرہ فروت کرنے والوں سے بیوپاریوں سے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ تیسہ تک کی بکرے جو ہے وہ دستیاب ہیں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس بار جو مویشی منڈی اور مرکزی وہ ناظرین بائی پاس پہ جو ہے لگی ہے کئی کلومیٹر دور ہے کراسی شہر سے تو یہی وجہ ہے کہ شہری جو ہے اپنے ریائشی کری مختلف علاقوں میں جو ہے وہاں پر قائم مویشی منڈیوں کا روک کر رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے بڑی تعد میں یہاں پر جو ہے وہ سعودے کیے جا رہے ہیں خواتین بھی موجود ہیں نوجوان بچے بھی موجود ہیں سب لوگ جو ہے اپنے اپنے پہندہ بکرے جو ہے وہ خیدنے مصروف ہیں اگر ہم بات کر لیں قیمتیں جو ہے وہ زیادہ یہاں پر جو ہے دیکھنے میں آ رہی ہیں لوگ کوشش کر رہے ہیں شہری کوشش کر رہے ہیں کہ قیمتیں جو ہے وہ کم کروائیں تاکہ جو ہے وہ جانور خید سکیں اگر شہر کے مختلف لوگوں کو یہ بات کر لیں لیاکتہ بات ہے اس کے علاوہ ملیر ہے لانڈی ہے کورنگی ہے ایف ٹی سی ہے شارہ فیصل ہے سدر ہے یہاں پر بھی جو ہے علاقہ یہ مویشی منڈیا اس بار قائم ہے کیونکہ شوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ نادن بائی پاس کے راستے میں جو ہے لوٹ مار کی واردتیں ہو رہی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ کراچی والے اپنے اپنے علاقوں کے قریب اپنے رہائشوں کے رہائش کے قریب جو جانور مویشی منڈیا قائم ہے وہاں کا رکھ کر رہے ہیں